اگر آپ کو ان پانچوں میں سے کسی بھی قسم کی کمزوری ہے جسمانی کمزوری ہے یا پھر آپ کے پٹھے کمزور ہوتے جا رہے ہیں یا پھر آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں میں دردیں رہتی ہیں نظر کمزور ہو رہی ہے یا پھر آپ کو دماغی کمزوری ہو چکی ہے تو بس آج کی ویڈیو میں آپ کو جبھونے چنوں اور کشمش کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں اسے آپ نے بتائے گے طریقے اور مقدار میں لگاتر سات دن استعمال کر لینا ہے ہر قسم کی کمزوری کا جرسے خاتمہ ہو جائے گا آپ کے جسم میں طاقت آئے گی پٹھے مضبوط ہو جائیں گے ہٹیاں اور جوڑ مضبوط ہوں گے نظر اور دماغ تیز ہو جائے گا بھونے چنوں کے اندر کیونکہ بہت زیادہ طاقت اور غزائیت موجود ہوتی ہے اس لیے بھونے چنوں کو غریب کا گوشت کہا جاتا ہے جبکہ کشمش کیونکہ قیمت میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے لیکن فوائد میں بہت زیادہ اس لیے کشمش کو غریب کا ڈرائی فروٹ کہا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کشمش بہت زیادہ پسان تھی اگر آپ صرف ایک مٹھی بھر کر بھونے چنوں اور کشمش کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو بزار سے ملے والے کسی بھی ملٹی ویٹیمن اور فوڈ سپلیمنٹ کے مقابلے کہیں زیادہ نیوٹریشن حاصل ہو جاتی ہے ان کے استعمال سے آپ کو آپ کی ڈلک ضرورت کا 90 فیصد سے بھی زیادہ میکنیز 80 فیصد سے بھی زیادہ ویٹیمن بی نائن 10 فیصد ویٹیمن بی سکس 70 فیصد کوپ پر 45 فیصد آئرن 30 فیصد زنگ 27 فیصد فاسفورس 30 فیصد مگنیشم 20 فیصد تھائیمین 10 فیصد کیلشم 15 فیصد سلینیم 20 فیصد پٹیشم کے علاوہ ویٹیمن سی بھی کافی مقدار میں حاصل ہو جاتا ہے اور تقریباً آپ کو پندرہ گرام کے قریب ہائی کوالٹی پروٹین بھی حاصل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بھونے جنے اور کشمش ایک ساتھ استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور ہر قسم کی جسمانی کمزوری اور لاغرپن جر سے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس نسکے کے اندر بھرپور مقدار میں کیلشم فاسفورس اور مگنیشم موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور ہڈیوں اور جوڑوں کی دردیں اور کمزوری جر سے ختم ہو جاتی ہے اور کیونکہ اس نسکے کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ مقدار میں بیٹا کیروٹین بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کہ آپ کی بوڈی میں جانے کے بعد ویٹیمن اے مکرورٹ ہو جاتا ہے اس لئے بھونے چانے اور کشمش کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے اسی طرح بھونے چانے اور کشمش کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے سماغ کی کمزوری اور دماغ کی کندپن ختم ہو جاتا ہے یاد داش تیز ہوتی ہے اسی طرح ان کے ایک ساتھ استعمال سے آپ کو بہت زیادہ مقدار میں آئرن حاصل ہو جاتا ہے جس سے نہ صرف آپ کے جسم میں ہونے والے آئرن کی کمی پوری ہو جاتی ہے بلکہ جسم میں تازہ خون بننے لگتا ہے اگر آپ صرف ان کو سات دن بتائے کے طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو جسم میں ہونے والی خون کی کمی بھی انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی بھنے جنے اور کشمش ایک ساتھ استعمال کرنے سے جسم میں بڑا ہوا کولیسٹرول بھی تیزی سے کم ہوتا ہے اور کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں آپ کو پوٹیشم حاصل ہو جاتا ہے اس لئے ہائی بلیڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے بھنے جنے اور کشمش کے ایک ساتھ استعمال سے دل کو طاقت ملتی ہے اور دل کے امراض اور ہار اٹیک ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں بوڈی کے انرجی لیول ساپ ہو جاتے ہیں جن لوگوں پر ہر وقت سوستی اور تھکاوٹ شاہی رہتی ہے یا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھک جاتے ہیں وہ لوگ اگر کشمش اور بھنے جنوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ مسئلہ جرسے ختم ہو جائے گا اسی طرح یہ نسکہ آپ کے جگر کے لیے اکثیر ہے کیونکہ کشمش جگر کی صفائی کرتی ہے جگر میں جتنے بھی گندے اور فاضل مادے ہوتے ہیں انہیں جگر سے نکال بہر کرنے میں مدد کرتی ہے جبکہ بھنے چنوں میں موجود نیوٹرنٹس جگر کی فنکشنیلٹی کو امپروف کرتے ہیں کشمش اور بھنے چنے دونوں کے ہی اندر بھرپوری مقدار میں سولیبل اور انسولیبل فائبر موجود ہوتا ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ ان کی ایک ساتھ استعمال سے آپ کی آنٹوں کی صفائی ہوتی ہے اور پرانی سے پرانی قبض کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے یہ نسکہ آپ کے میدے اور حازمک نظام کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے میدے میں بڑھے ہوئی بیجت زابط کو کم کر دیتا ہے جس سے آپ کا حازمک نظام مضبوط بنتا ہے اگر آپ مٹا پیک اشکار ہیں اور تیزی سے اپنے بڑھے ہوئے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تب تو آپ کی شمش اور بھونے چنوں کو ایک ساتھ ضرور استعمال کریں کیونکہ ان کے ایک ساتھ استعمال سے آپ کا سلو پڑ گیا میٹربلزم بوسٹ ہوتا ہے جس سے تیزی سے آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور کیونکہ یہ دونوں فائبر سے برپور ہوتے ہیں اس لیے بیجت بھوک میں بھی کمیلاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ انہیں بتائے گے طریقے سے لگتر ایک مہینے تک استعمال کر لیتے ہیں تو آسانی سے پوائنس لیکر سات کلو تک وزن کم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ فریش گلوئنگ اور یوتفل سکن چاہتے ہیں اور ساتھ میں چاہتے ہیں کہ بلکل سکن کلیئر ہو جائے کیل ماں سے پھوڑے پینسیاں ان جیسے مسائل سکن پر نمود دان نہ ہو تب بھی ان کو استعمال کریں کیونکہ کشمش کا استعمال آپ کے خون کو صاف کرتا ہے جس سے آپ کے سکن بلکل کلیئر اور سوفٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کو وہ تمام نیوٹرنٹس بھی حانسل ہو جاتے ہیں جو کہ گلوئنگ سکن کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں اور کیونکہ دونوں کے ہی اندر طاقتور انٹی ایجنگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں اس لیے آپ کی سکن آپ کی ایج سے کہیں زیادہ ینگ نظر آتی ہے اسی طرح بالوں کی گروت بہترین ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تمام ہی نیوٹرنٹس بھاری مقدار میں آپ کی بوڈی کو مل جاتے ہیں جو کہ بالوں کو گروہ کرنے کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کشمش اور بھونے جنوں کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ نے برابر وزن میں کشمش اور بھونے جنے لے لینے ہیں اور دونوں کو آپس میں مکس کر کر کسی جار میں ڈال کر رکھ لینا ہے اب آپ نے یہاں تو صبح ناشتے کے بعد یہاں رات کو سونے سے پہلے ایک مٹھی بھونے جنے اور کشمش کو نکال کر کھا لیا کرنا ہے لگتر سات دن اگر آپ اس طرح سے اس نسکے کو استعمال کر لیتے ہیں تو جو آپ کو اوپر فائدے بتائیں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ تمام آپ کو حاصل ہو جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اور بیوٹی ٹپس کو سبسکراب کر کر گرینٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل ہنوکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا